بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد و سنہ اس خدا کو ثابت ہے جس نے اپنے دوستوں کے ارادوں کو عالم اور اہل عالم کی طرف میل کرنے کی طرف کر دیا اور ان کے دلی قادوں کو خدا وحدہ و حنان کے ساتھ نیک و قاری کی روح سے وابستہ کیا ناظرین اکرام آج کی ہماری گفتگو کا موضوع حق تعالیٰ کے ایسے برگزیدہ ولی ہیں جو مشایخِ طریقت کے شیخ عالم حقیقت کے بادشاہ ظاہر و باطن کی صفائی میں یقصان محبت و وفا کی کان اور بندگان خدا کی تحمل جفا اور تعلیفِ قلوب کے لیے درم و دینار سے مقافات کرنے میں بے نظیر اور لاسانی یعنی نصیر الدین محمود چراغِ دہلی رحمت اللہ لے ہیں یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو عالمِ ربانی عالمِ حقانی ہیں نصیر الدین محمود چراغِ دہلی رحمت اللہ لے چشتی سلسلہ کے اکابر مشایخ میں سے ہیں اور مرکزی خلافتِ عزمہ کے آخری وارے سے کامل ہیں مشایخِ چشت کو مجموعی طور پر اتنی ظاہری تکالیف نہیں پہنچیں جتنی صرف نصیر الدین محمود چراغِ دہلی رحمت اللہ لے نے برداشت کی اسی لئے صوفیہ میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ چشتیہ سلسلے کے زندہ حسین ہیں آپ نے اکتیس سال کربلہ ای طریقت میں گزارے مگر اپنے مشایخ کی اصولوں اور احکام پر کبھی سمجھوتا نہ کیا ان مسائب و تکالیف کا تذکرہ آگے چل کر کیا جائے گا آپ کا پورا نام نصیر الدین محمود روشن چراغِ دہلی چشتی رحمت اللہ لے ہے آپ سلطان المشایخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ لے کے خلیفہ آزم ہیں آپ کی تاریخ پدائش بارہ سو ستتر عیسوی جبکہ تاریخ وصال تیرہ سو چھپن عیسوی ہے اس لحاظ سے آپ کی عمر مبارک اناسی سال ہے آپ کی جائے پدائش آود شہر ہے جو کہ اتر پردیش انڈیا میں واقع ہے آپ کے دادا شیخ عبداللطیف ایران کے ایک تاریخی شہر یزد سے ہجرت کر کے لاہور آ گئے یہاں آنے کے بعد خدا نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام آپ نے یحیٰ رکھا جب یحیٰ بڑے ہوئے تو حصول علم کے بعد آپ نے تجارت کا کام شروع کیا آپ ان اور ان سے بنی چیزوں کی تجارت کرتے مگر جب آپ کا کام زیادہ بہتر نہ چل سکا تو آپ نے دہلی کا رخ کیا کیونکہ وہاں کے زیادہ تر رہنے والے لوگ امیر تھے اور مرکز بھی تھا چنانچہ جب یحیٰ ہجرت کر کے عود پہنچے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فرزند عطا کیا جن کا نام آپ نے محمود رکھا اور آج دنیا ان کو نصیر الدین محمود چراغی دہلی چشتی رحمت اللہ علی کے نام سے جانتی ہے جب نصیر الدین چراغی دہلی رحمت اللہ علی کی عمر نو سال ہوئی تو آپ کے والد انتقال کر گئے مرزا محمد اختر دہلی رحمت اللہ علی اپنی کتاب تذکرات الولیاء برے سغیر میں لکھتے ہیں کہ آپ حسنی سید ہیں یعنی آپ کا شجرہ نصب امام حسن علیہ السلام سے ملتا ہے والد کی وفات کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کی تعلیم کو جاری رکھا پچیس سال کے عمر تک آپ نے تمام مرووج عالم پڑھ لیے آپ نے بڑے اکابر علماء سے علم حاصل کیا جن میں حضرت شمس الدین یحییہ حضرت افتغار الدین گلانی رحمت اللہ علیہ جیسے اس آت ازا شامل ہیں بچپن ہی سے آپ زہد و ورہ کی طرف مائل تھے علم حاصل کرنے کے بعد آپ مجاہدہ اور ریاست کی طرف پڑھے اس وقت میں تصوف کا بڑا دور دورہ تھا جس کی وجہ صوفیاء اکرام تھے جن میں اس وقت خواجہ نظام الدین علیہ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ سر فہرست تھے راہ فقر کی تلاش میں سات سال تک آپ جنگل و بیاباں میں پھرتے رہے بتیس سال کے عمر مبارک میں آپ گھر واپس آئے اور کچھ ہی عرصہ بعد آپ پھر گھر سے نکل پڑے اور چالیس سال کے عمر میں آخر اکار خواجہ خواجگان نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کی چوکٹ پران پہنچے اس وقت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک 89 سال تھی آپ نے خواجہ کے ہاتھ پر بائد کی خواہش کا اظہار کیا خواجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو آپ نے فرمایا آپ کی زیارت کیلئے آیا ہوں پھر پوچھا کہ تمہارا مقصد کیا ہے فرمایا میں صوفیہ کی نالین سیدھی کرنا چاہتا ہوں خواجہ نے پوچھا کہ تمہارے والد کیا کرتے تھے بتایا کہ تجارت کرتے تھے پوچھا کہ چالیس سال کہاں گزارے ہیں آپ نے بتایا کہ میں اتنے سال تک تعلیم حاصل کرتا رہا پھر اتنے سال تک مجاہدہ اور ریاضت کی اور اب آپ کی بیعت کرنے آن پہنچا ہوں یہ سن کر نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ جماعت خانے میں فلا ستون ہم تمہیں دیتے ہیں وہاں تم اب مجاہدہ شروع کر دو آپ نے مرشد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دن رات مجاہدات اور ریاضت میں گزارنے شروع کر دے ایک موقع کا ذکر ہے کہ خواجہ محمد گازرونی جو کہ شیخ الاسلام بہاو دن ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے مورید خاص تھے اور اکثر اوقات سلطان المشایخ کی خدمت میں آیا کرتے تھے ایک دفعہ سلطان المشایخ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کو ملنے کے لئے آئے جب تحجت کی نماز عدا کرنے کے لئے وضو کرنے گئے تو اپنا بالا بوش جماعت خانہ میں چھوڑ گئے کسی شخص نے اس لپاس کو اٹھا لیا اور وہاں سے چلتا بنا خواجہ محمد وضو کر کے جب واپس آئے تو اپنا بالا بوش نہ پایا اور خادم سے پوچھنے لگے خادم اور خواجہ محمد کے درمیان اسی متعلق گفتگو ہو رہی تھی کہ اس وقت شیخ نصیر الدین محمود خانکاہ کے ایک گوشہ میں بیٹھے ہوئے مشغول بحق تھے جب آپ نے ان دونوں صاحبوں کی گفتگو سنی تو اپنا لبانچا خواجہ محمد کازرونی کو عطا فرمایا اس بات کی خبر جب سلطان المشایخ نظام الدین رحمت اللہ لے کو پہنچی تو آپ نے شیخ نصیر الدین رحمت اللہ لے کو اپنے پاس بلایا اور آپ کے اس عمل کو بہت پسند فرمایا اور خاص اپنا لبانچا انہیں دے کر بہت سی دعائیں دیں ایک دن شیخ نصیر الدین محمود رحمت اللہ لے نے امیر خسرو رحمت اللہ لے سے کہا جو کہ اعلیٰ درجے کے یاروں میں شمار کیے جاتے تھے کہنے لگے کہ آپ کو سلطان المشایخ کی خدمت میں پوری قربت اور کمال مرتبہ حاصل ہے آپ جس وقت چاہتے ہیں سلطان المشایخ کی خدمت میں چلے جاتے ہیں اور کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی آپ فرصت کے وقت مجھ غریب کی طرف سے سلطان المشایخ کی خدمت میں بیٹھ کر ارز کریں کہ میں بیچارہ غریب التیار آود میں سکونت رکھتا ہوں اور خلق کی مضاحمت کی وجہ سے مشغول بحق نہیں ہو سکتا اگر سلطان المشایخ کا حکم ہو تو پہاڑوں اور سہراؤں میں نکل کر با فراغت حق تعالیٰ کی عطاعت و بندگی میں مصروف ہو جاؤں امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے اقرار کیا کہ میں تمہاری یہ التماث سلطان المشایخ کی خدمت میں ضرور ارز کروں گا امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کا دستور تھا کہ اپنے باری کے دن جب جماعت خانہ میں موجود ہوتے توشہ کی نماز کے بعد سلطان المشایخ کی خدمت میں جاتے اور بیٹھ کر ہر قسم کی حقائطیں نکل کرتے الغرز امیر خسرو رحمت اللہ علیہ نے اس موقع پر شیخ نصیر الدین محمود رحمت اللہ علیہ کی ارز داشت سلطان المشایخ کی خدمت میں پیش کی یہ سن کر سلطان المشایخ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا امیر خسرو شیخ نصیر الدین سے کہہ دو کہ تمہیں خلق میں رہنا ہے اور لوگوں کے جور و ظلم کے مصائب جھیلنے ہیں اور ان کے عوض میں عصار و سخاوت اور بخشش کرنا ہے ناظرین اکرام یہی وجہ تھی کہ آپ نے کتیس سال تک بادشاہ محمد تغلق کے بہت سے ظلم برداشت کیے اور ان پر صبر کیا جیسا کہ مشایخ کا طریقہ اور اصول تھا آپ بادشاہوں کے دربار میں نہیں جاتے تھے اور کسی قسم کا منصب شاہی کبھی قبول نہ کیا آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو درویش درویشوں کی وضا قطع میں اور جو عالم لباس علماء میں صاحب اقتدار کے پاس آئے جائے اسے عالم یا شیخ نہیں کہنا چاہیے بلکہ وہ گدہ گر ہے بادشاہ محمد تغلق نے آپ پر کئی حربیں استعمال کیے تاکہ آپ کو تکلیف پہنچا سکے وجہ صرف یہ تھی کہ آپ بادشاہ کے دربار میں نہیں جایا کرتے تھے اور اس سے کسی قسم کی کوئی غرض نہ رکھتے جبکہ بہت سے بادشاہ کے غلام اور کئی دوسرے درباری آپ کی صحبت میں آ کر بیٹھتے اور آپ سے محبت رکھتے تھے جس کی وجہ سے بادشاہ محمد تغلق کو بڑی تکلیف ہوتی اور وہ آپ سے حسد کرتا ایک تفہہ اس نے آپ کو دربار میں زبردستی بھولا کر سونے چاندی کے برطنوں میں کھانا دیا چونکہ شریعت پاک میں سونے چاندی کے برطنوں میں کھانا حرام ہے لہٰذا وہ آپ کی تظلیل کے لیے اور آپ کو اسمائش میں ڈالنے کے لیے آپ کو ان برطنوں میں کھلانا چاہتا تھا مگر آپ نے تھوڑی دیر تعمل کرنے کے بعد روٹی ہاتھ پر اٹھائی اور اس کے اندر سالن ڈالا اور بسم اللہ پڑھ کر کھانے لگے یہ دیکھ کر بادشاہ بہت مایوس ہوا اسی طرح ایک تفہہ اس بدبخت بادشاہ نے آپ کو سفر میں اپنے ساتھ پیدل چلایا اور خود سواری پر سوار رہا اس کے علاوہ بادشاہ کے بے شمار ایسے ظلم و ستم ہیں جو آپ کی حالات زندگی پڑھنے پر معلوم ہوتے ہیں اور ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا یہی وجہ تھی کہ آپ اپنے مرشد نظام الدین محبوبِ الہی رحمت اللہ کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم اگر یہ قبر یہاں نہ ہوتی تو نصیر الدین اس شہر میں نہ ہوتا اکتیس پرس اسی طرح آپ نے گزارے دربار میں آپ کو زبردستی بلائی جاتا اور توہین کی جاتی اور آپ اپنے پیر کے حکم کامیل میں سب کچھ برداشت کرتے سید محمد گیسو اے دراز رحمت اللہ لے جو کہ نصیر الدین چراغ دہلی رحمت اللہ لے کے مرید تھے آپ سے ایک مجلس میں پوچھا گیا کہ نصیر الدین رحمت اللہ لے پر ازمائش کا وقت کیسا گزرا آپ نے فرمایا کہ مجھ میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں کہ وہ سب بیان کر سکوں شیخ نصیر الدین محمود رحمت اللہ لے یہ فرماتے تھی کہ ایک دفعہ میں نے غائیت مجاہدہ سے دس روز تک کچھ نہ کھایا یہ خبر جب سلطان المشایخ نظام الدین رحمت اللہ لے تک پہنچی تو آپ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور اقبال خادم سے فرمایا کہ باورچی خانے میں سے ایک روٹی لے آ اقبال ایک روٹی اور اس کے ساتھ بہت سا حلوہ لے آیا سلطان المشایخ نے فرمایا کہ یہ ساری روٹی کھالو میں حیران تھا کہ ساری روٹی ایک دفعہ میں کھانا میرے اندازے سے باہر ہے اس روٹی کے کھانے کے لیے چند روز چاہیں سید میر خرد کرمانی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں کہ انصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمت اللہ لے کی ظاہر و باطن کی مشغولی اور مجاہدات کی حقائطیں اس طرح ہیں کہ جن کی تحریر سے کلم محض آجز ہے جو لوگ آپ کی قدم بوسی کے لیے جاتے انہیں آپ کی نورانی پیشانی میں تقویٰ کے اثار نظر آتے آپ کی آخر عمر میں جبکہ آپ کا کمال روچ کو پہنچ گیا تھا اور ذات مبارک محض روح ہو گئی تھی میر خرد کرمانی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں کہ آپ کو اپنے مرشد سے والہانہ محبت تھی ہر وقت آپ اپنے مرشد کی خدمت میں کمر بستہ رہتے تھے یہی وجہ تھی کہ آپ کے جس موراب کی مجلس سے وہی خوشبو آتی تھی جو آپ کی مرشد نظام الدین علیہ رحمت اللہ لے کی جسم مبارک سے آیا کرتی تھی آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی نمازِ باجمات اور تکبیرِ اولا فوت نہیں ہونے دی مشایخِ چشت نے طریقت کے جو اصول وضع کیے تھے آپ نے اپنی جان سے بڑھ کر ان اصولوں کی حفاظت کی اور ان پر کبھی کوئی سمجھوتا نہ کیا اکتیس سال تک بادشاہوں کی شدید ترین مخالفت کی باوجود دہلی میں چشتیوں کی مسلح پر بیٹھنا آسان کام نہ تھا جس کو آپ نے خوب انجام دیا حضرت امام یعفی رحمت اللہ لے جو اس وقت حرم شریف میں تشریف فرما تھے ہندوستان سے جانے والی لوگوں کو فرمایا کرتے تھے کہ میں سنتا ہوں کہ برے سغیر ہندوستان میں دہلی کے چراغ نصیر الدین محمود ہیں جب تم واپس جاؤ تو میرا سلام ان کی خدمت میں کہنا متقدمین مشاہیخ کی برکات اس وقت نصیر الدین محمود رحمت اللہ لے کی ذات میں جمع ہو چکی ہیں لہٰذا ان سے فیض حاصل کیا کرو نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمت اللہ لے فرما دے ہیں کہ آدمی کا نفس ایک درخت کے قائم موقام ہے جو شیطانی خواہش کی مدد سے اس شخص کی ذات میں چڑ پکڑ لیتا ہے اور دن بہ دن محکم و مضبوط ہوتا جاتا ہے اگر آدمی تدریج و سکونت کے بعد عبادت و تقویٰ کے زور اور محبت و عشق کی قوت سے ہر روز اس درخت کو ہلاتا رہے تو ضرور اس کی چڑ ضائف اور سست ہو جانے اور اکھڑ جانے کے قابل ہو جائے پھر حق تعالیٰ کی بندگی کی مدد اور پیر کی محبت کی وجہ سے بلکل اکھڑ جائے خواجہ عزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا اسی اثناء میں خادم سے کلم دوات اور کاخذ کا ٹکڑا مانگا خادم نے فوراں حاضر کیا میں نے دیکھا کہ آپ نے کلم کو سیاہی میں تر کر کے کاخذ پر کچھ لکھا اور میرے ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ جب تم سلطان المشایخ کے روزہ مبارک پر پہنچو تو یہ کاخذ روزہ کے آگے رکھ دینا جو ہی یہ سبز کاخذ آپ نے میرے ہاتھ میں دیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اس کاخذ کو کھول کر پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا لکھا ہے پھر میں نے سوچا کہ اول روزہ مبارک کے آگے رکھنا چاہیے جیسا کہ شیخ کا حکم ہے بعد ازاں مطالعہ کرنا مناسب ہے چنانچہ میں نے وہ کاخذ سلطان المشایخ کے روزہ کے سامنے رکھ دیا پھر جو اٹھا کر دیکھا تو کاخذ بلکل سفید اور کورا ہے مجھے یہ دیکھ کر بہت تاجب اور حیرت ہوئی میر خرد کرمانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب کسی دوست کو اپنا قصہ جو تر حقیقت ایک طرح کا خداوندی بید ہے دوسرے دوست کی خدمت میں عرض کرنا منظور ہوتا ہے تو وہ دوست اس بات کو کبھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی دوسرا شخص اس بھید سے واقف ہو سکے ناظرین اکرام آپ کے والد نے آپ کا نام محمود رکھا تھا مگر آپ کے نام کے ساتھ چراغ کا لفظ کیوں آیا اس کی کئی حقایات ملتی ہیں جن میں ایک کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ کچھ درویش خواجہ نظام الدین علیہ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاصر تھے اور نصیر الدین محمود چراغ دہلی رحمت اللہ علیہ بھی وہاں موجود تھے آپ کے مرشد نے آپ سے کہا کہ نصیر الدین یہاں آ کر میرے پاس بیٹھ جاؤ مگر آپ وہاں نہ بیٹھے اور فرمایا کہ حضور اگر میں یہاں بیٹھتا ہوں تو میری کمر ان درویشوں کی طرف ہوگی جو خلاف عدب ہے اور مناسب نہیں یہ سن کر نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ چراغ ہر طرف سے روشن ہی ہوتا ہے اس کی کوئی پیٹھ نہیں ہوتی جنازے اس کے بعد آپ کو چراغ دہلی کہا جانے لگا اسی طرح ایک دفعہ جب بادشاہ نے آپ کی خانکاہ کو دہل دینے پر پابندی لگا دی تو آپ نے اپنے مرشد کے حکم سے کوئے سے پانی بھر کر چراغ روشن کیے جس چراغ کو آگ لگا دے تو وہ روشن ہو جاتا لہٰذا چراغ دہلی آپ کے نام کے ساتھ ہمیشہ کے لیے لگ گیا تیرہ سو ترپن عیسوی میں آپ اپنے ہجرے میں بیٹھے عبادت میں مشغول تھے کہ آپ پر اس تغراق کی کیفیت تاری ہوئی اسی دوران ملنگوں کے لباس میں ملبوس ایک شخص جس کا نام تراب تھا آپ کے ہجرے میں داخل ہوا اور آپ پر چاکو سے بارہ وار کیے آپ اس تغراق کی حالت میں ہی تھے اور آپ کو خون نکلنے کی خبر تک نہ ہوئی جب آپ کا خون ہجرے کے دروازے سے بہتا ہوا باہر نکلا تو شیخ زین الدین نے دیکھ لیا یہ دیکھ کر وہ فوراں اندر بھاگے تو دیکھا کہ وہ بدبخت آپ کی پاس کھڑا ہے اور چاکو اس کے ہاتھ میں ہے اسے پکڑ لیا گیا مگر نصیر الدین رحمت اللہ علی نے صدر الدین اور زین الدین کو قسم دی کہ تم اسے کچھ نہیں کہو گے پھر آپ نے اسے بیس سونے کے سکے دیئے اور اکتیز رفتار گھوڑا بھی دیا اور کہا کہ اب یہاں سے نکل جاؤ ورنہ تمہیں میرا کوئی چاہنے والا قتل کر دے گا اس کے بعد آپ تین سال تک زندہ رہے اور پھر اٹھارہ رمضان المبارک اٹھارہ سو ستاون ہجری کو چاشت کے وقت دار فنا سے دار بقا کی طرف رہلت فرمائی شیخ نصیر الدین رحمت اللہ علی کے مکان ہی میں ایک مقام تھا جو ہمیشہ سے حضرت کا منظور نظر تھا چنانچہ لوگوں نے وہی مقام تجویز کر کے آپ کو وہاں دفن کیا ناظرین اکرام یہاں پر ایک بہت اہم بات آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کی مزار مبارک میں چشتیوں کا تابوت سکینہ بھی دفن ہے یعنی وہ تبرکات جو نسل در نسل مشایخ اکرام کو خلافت عظمہ کی نشانی کے طور پر ملتے تھے جن میں عصا خرقہ مسلح اور پیالہ شامل ہوتا یہ تبرکات جس کو ملتے تھے وہی مرکزی خلافت کا خلیفہ عظم ہوتا تھا یہ تبرکات بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علی نے اپنے خلیفہ نظام الدین محموب الہی رحمت اللہ علی کو عطا فرمائے اور نظام الدین علیہ رحمت اللہ علی نے نصیر الدین چراغ دہلی رحمت اللہ علی کو عطا فرمائے اور حضرت نصیر الدین محموب چراغ دہلی رحمت اللہ علی نے وہ تبرکات کسی کو بھی عطا نہیں فرمائے آخری وقت میں جب آپ کے سامنے خلیفہ کے کچھ نام لکھ کر پیش کیا گئے تو آپ نے فرمایا کہ ان سب سے کہہ دو کہ اپنے ایمان کی فکر کریں ان میں سے کوئی بھی استقابل نہیں کہ اس کو خلافت عطا کی جائے آپ نے فرمایا کہ وہ تبرکات اتنے مقدس ہیں کہ ان کے تقدس کے لیے نصیر الدین ہی تھا جو اکتیس سال تک تکالیف اور مسائب اٹھاتا رہا اور سبر کرتا رہا میں باقی آنے والوں میں وہ استقامت اور عظیمت نہیں دیکھتا چنانچہ مشایخ اعظام کے یہ مقدس تبرکات میرے ساتھ میری قبر میں دفن کیا جائیں اس لیے آپ کا مزار اکدس چشتیوں کا تابوت سکینہ کہلاتا ہے آپ کے بعد مرکسی خلافت ختم ہوئی البتہ آپ کے مریدین میں سے سر فہرست نام خاچہ محمد گیسو ادراز رحمت اللہ لے ہیں جن سے آپ کا فیض آگے بڑھا جبکہ دوسرا نام حضرت جہانیاں جہاں گشت رحمت اللہ لے ہیں اسی طرح آپ کی اور بھی کئی مریدین تھے مگر سلسلہ چشتیا کی خلافت اعظمہ آپ پر ختم ہوئی اور وفات سے پہلے آپ نے وسیعت فرمائی کہ جتنے بھی تبرکات ہیں وہ میرے ساتھ دفنائے جائیں خرقہ میرے سینے پر آسا میرے جسم کے برابر اور تسبی میری اونگلیوں پر لپیٹ دی جائے پیالہ میرے سر کے نیچے رکھ دیا جائے سید گیسو ادراز رحمت اللہ لے نے آپ کو غسل دیا جس چار پائی پر آپ کو غسل دیا گیا اس کی رسیاں آپ نے نکال کر اپنے گلے میں ڈال لیں اور فرمایا کہ یہی میرے لیے خرقہ ہے آپ کا مزار مبارک فیروز شاہ تغلق نے بنوایا جس میں سرخ پتھر کا استعمال کیا گیا اللہ پاک اپنے ان دوستوں کے تصدق ہماری مغفرت فرمائے آپ کو غسل دیا شکم یہیwierی مغفرت فرمائے